السلام علیکم دوستو آج کے اس کوئسچن میں ہمارے پاس ایکسرسائز نمبر ہے وہ ہے 6.2 اور کوئسچن نمبر ہماری پاس ہے 14 جو لاسٹ کوئسچن ہے ایکسرسائز نمبر 6.2 اور یہ ہے سیکنڈ ڈیئر کا ٹھیک ہے ہماری پاس کیا ہے سیکنڈ ڈیئر کا ماتمیٹکس ہے ٹھیک ہے سیکنڈ ڈیئر ماتمیٹکس بلوجستان بورڈ تو اس کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے ٹھیک ہے کہ ہماری پاس کوئسچن کیا ہے انٹیگریشن ہے کہ e of 2x اور e of x plus 1 اور اس کے ہم لوگوں نے انٹیگریشن کرنا ہے تو انٹیگریشن کرنے کے لئے ہم لوگ کیا کریں گے پہلے اس کو سولف کرتے ہیں ٹھیک ہے سولف کرنے کے بعد یہ e of 2x ہے اس کو e of x کرتے ہیں اور e of x کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ basis سیم ہو تو power aid ہو جائے گا تو e of 2x ہی بنے گا ٹھیک ہے تو dx کو dx دیکھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس کیا ہے نیچے جو ہے وہ ہے e of x plus 1 ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے پاس کیا ہوا e of x plus 1 اور e of x dx اس کو بھی میں کوئی اور کلر کے ساتھ لکھ لیتا ہوں تاکہ واضح رہیں ہمارے پاس e of x and dx اچھا ابھی کیا کریں گے ہم لوگ let کرتے ہیں e of x plus 1 کو u کے برابر تو کہتے ہیں کہ u is equal to e of x plus 1 تو اس کی جب ہم لوگ derivative لگیں گے تو du is equal to ہمارے پاس آئے گا e of x کا derivative e of x ہی ہے اور 1 کا derivative 0 آئے گا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس du یہ آئے گا اور ساتھ ہساتھ اس کے ساتھ ہمارے پاس dx بھی آئے گا اور اگر اس کے میں formation change کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو formation ہم لوگ change کرتے ہیں کچھ red color کرتے ہیں du is equal to e of x dx ابھی rate color کو چیک کر لیں e of x df d of x ہمارے پاس ہے e of x d of x اور u ہمارے پاس کیا ہے e of x plus 1 یعنی اگر میں یہاں پر ابھی کیا کروں ان سب value کو میں substitute کروں اس equation میں تو ہمارے پاس کیا بنے گا ٹھیک ہے ابھی چیک کرتے ہیں تو e of x کی بھی formation ہم لوگوں نے یہاں سے بنانا ہے تو ہم لوگ یہ کہیں گے فور اگزیمپل ہمارے پاس کیا ہے e of x اگر میں اس کی value مجھے لانا ہے تو یہ 1 کو میں اس site لے جاؤں گا تو u کیا آئے گا ہمارے پاس u مائنس 1 مطلب e of x کی value بھی ہم لوگ یہاں سے ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارے value ہم لوگ ڈال دیں گے پہلے e of x کی value جو ہمارے پاس ہے u مائنس 1 اور ابھی e of x dx جو ہمارے پاس ہے du کے برابر اور نیچے ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس ہے e of x جو کے برابر ہیں ہمارے پاس u کے ٹھیک ہے تو یہ ہیں ہمارے پاس complete formation ابھی کیا کرتے ہیں اس کی جو separate کریں گے ٹھیک ہے u over view اور minus 1 over u کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آئے گا integration آئے گا u over u آئے گا for example u over u آئے گا اور ہی ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس کیا آئے گا one over u آئے گا ٹھیک ہے یعنی کہ میں نے اس کو دو عصو میں card دیا ہے اب اگر LCM لے لے پھر وہی ہمارے پاس اوپر والا question ہی آئے گا تو اس کے ساتھ ہم لوگ du بھی لکھ لیتے ہیں کیونکہ du لکھنا ضروری ہے integration کے ساتھ اور اس کے ساتھ بھی ہم لوگ integration کے sign لکھ لیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم لوگ du لکھ دیتے ہیں تو ہمارے پاس یہ جو u ہے اس u کے ساتھ کر جائے گا لہٰذا ہمارے پاس کیا رہے گا one ہی رہے گا integration of one and ہمارے پاس کیا ہے du ہے تو one du لکھتے ہیں اور minus رہے گا ہمارے پاس اور integration integration of کیا ہے one over ہمارے پاس u ہے ٹھیک ہے one over u تو du اس کے ساتھ بھی رہے گا ابھی یہاں پر easy ہو جائے گا کہ آپ کے پاس one کا integration کیا ہے جس چیز کے ساتھ یہ integrate ہو رہا ہے variable ہمارے پاس فی الحال u ہے تو ہمارے پاس کیا آئے گا u ہی آئے گا ٹھیک ہے اس کی integration ہمارے پاس u آئے گا اور minus ہمارے پاس کیا ہے minus اور اس کا one over u کا ہمارے پاس integration کیا آئے گا ln of کیا ہے u ہے ٹھیک ہے ln of u ہے اور آپ plus c بھی ڈال سکتے ہیں اچھا u کی value ہم لوگ یہاں دیکھتے ہیں کہ u ہمارے پاس کیا ہے e of x plus one ہے تو سیمپل ہم لوگ کیا کرتے ہیں u کی value ڈال دیتے ہیں کہ u کی value ہمارے پاس کیا ہے e of x plus one یہ u کی value minus ln of پھر u ہے ہمارے پاس e of x plus one اور plus c تو یہ ہے آپ کا complete integration جو e of x e of 2x اور e of x plus one ہے ٹھیک ہے تو اگر کوئی step آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے اس question میں جو میں نے اپنے طرف سے بہت کوشش کیا ہے کہ اس کو واضح کر دوں پھر بھی اگر آپ کو یہ سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس ویڈیو کو واپس repeat کر کے دوبارہ اسی step کو آپ چیک کر کے اس کو practice کر سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ یہ exercise 6.2 question number 14 آپ کو سمجھ آیا ہوگا اگر پھر بھی کوئی question ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں